ہی گائز آجی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پنجابی میک اپ لوگ شیئر کروں گی تو چلی ویڈیو شارٹ کرتے ہیں تو گئی سب سے پہلے اس پونس کے موشترائزر سے میں اپنے فیس کو اچھے سے موشترائز کر لوں گی نیکسٹ میں اس کلبر کی پرائمر کی تھوڑی سی کونٹیٹی لے کے اسے میں اپنے فیس پر اپلائے کروں گی اور اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور اس طرح میں نے اپنے فیس کو موشترائزر اور پرائم دونوں ہی کر لیا ہے اب میں اپلائے کروں گی فانڈیشن جس کے لئے میں یوز کر رہی میبرین کا سپر شیئر فانڈیشن جس میں کی میرا شیڈ ہے وان ٹوانٹی ایٹ وارم نیوٹ فانڈیشن کو میں اس طرح ڈوڈوڈ کر کے اپنے ہولور فیس پر اپلائے کر لوں گی اور ایک گلے بیوٹی بلینڈر کے ہلپ سے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تو گئی جس طرح میں نے فانڈیشن کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب میں اپلائے کروں گی کنسیلر جس کے لئے میں یوز کر رہی میرے گل کی کنسیلر کا کنسیلر کو میں اپنا ہی سپے فورڈ پر ساتھی فیس میں جہاں بھی پیگمنٹیڈ ایریا ہے وہاں پہ اپلائے کر لوں گی سیموسی گیلے بیوٹی بلینڈر کے ہلپ سے میں کنسیلر کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور اس طرح میں نے فانڈیشن اور کنسیلر دونوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب انہیں سیٹ کرنے کے لئے میں اپلائے کروں گی میرے بلینڈ پیٹ میں کا لوس پورڈر جس میں کی میرا شیٹ ہے فیفٹین لائٹ اس لوس پورڈر کو ایک پورڈ پرس کے ہلپ سے میں اس طرح اپنے فیس پہ اپلائے کر لوں گی اور اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تو گیز اس طرح میں نے اپنا بیس نیکپ کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں اپنے آئی بروز کو فیل کروں گی جس کے لئے میں یوز کروں ویٹ ان ویٹ کے آئی بروز کو فیل کر لوں گی سیموسی طرح میں اپنے دوسرے آئی بروز کو فیل کر لوں گی اور اس طرح میں نے اپنے دونوں آئی بروز کو فیل کر لیا ہے جو کی دیکھنے میں کافی نیچے لگ رہے ہیں اب میں شیٹارٹ کروں گے آئے میکپ جس کے لئے میں یوز کریں مورفے کے آئی شیڈا پیلٹ کا اور اس پیلٹ میں اسے اس لائٹ کرم کلر کے میٹ شیڈ کو ایک بلیننگ برس کے ہلپ سے میں اپنے آئس کے کریس پہ اپلائے کروں گی اور اچھے سے بلینڈ کر لوں گی سیموسی شیٹ کو میں اپنے دوسرے آئس کے کریس پہ بھی اپلائے کر لوں گی اب میں سیموسی پلٹ میں سے سپنگ کلر کے مائٹ شیٹ کو اپنے آئس کے آؤٹر وی پہ اپلائے کروں گی اور اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تو گیز میں نے سپنگ کلر کے مائٹ شیٹ کو اپنے دونوں اس کے آوٹر بھی پہ اپلا اور بلینڈ کر لیا ہے اب میں اپلائے کروں گی شیمر شیڈ جس کے لئے میں سیموسی پیلٹ میں سے سپنگ کلر کی شیمر شیڈ کو فنگرز کے ہلپ سے اپنے آئی لیٹ پہ اپلائے کروں گی اور اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اب میں بلیننگ پر اس کے ہلپ سے شیمر شیڈ اور میٹ شیڈ کو ایک دوسری کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر لوں گی نیکسٹ میں اپلائے کروں گی گلٹر آئی شیڈو جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ان سیٹ کی گلٹر آئی شیڈو کا اور اس آئی شیڈو کو بھی میں فنگرز کے ہلپ سے اس طرح اپنے آئی لیٹ پہ اپلائے کر لوں گی دونہ آئی لیٹ پہ میں نے گلٹر آئی شیڈو کو اپلائے کر لیا ہے اب نیکشٹ میں میں اپلائے کروں گی لائنر جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں لیکمیک کی لائنر کا اور ایک سیمبل سی ونگ لائنر میں اپنے آئیس پر ڈراغ کر لوں گی تو گئیز اس طرح نیٹلی ان پرفیکٹلی میں نے وگ نینر کو بھی ڈراغ کر لیا ہے اب میں سیموسی پیلٹ میں سے اس بران کل کی میٹ شیٹ کو ایک سمال برس کے حلپ سے اپنے آئیس کے لور لیش لین پر اپلا اور بلینڈ کر لوں گی نیکش میں اپلائی کروں گی مسکرہ جس کے لئے میں یوز کروی میبلن کا ہیپیکل مسکرہ اور مسکرہ کو بھی میں اس طرح اپنے لیش اس پر اچھے سے اپلائی کروں گی جس سے کہ میرے آئیس اس کو ایک اچھی والیو ملے تو گئیز مسکرہ اپلائی کا نکبت فائنلی میں نے اپنا آئی میکپ کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں اپلائی کروں گی بلچ جس کے لئے میں یوز کروی سوز بوٹی کی بلچ پیلٹ کا اور اس پیلٹ میں سے اس کانٹور شیٹ سے ایک سمال برس کے حلپ سے میں اس طرح اپنے نوز کو کانٹور کر لوں گی نیکشٹ میں اپلائی کروں گی بلچ جس کے لئے میں سیموسی پلٹ میں سے اس پنگ کلر کے دونوں شیٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے ایک بیوٹی بلنڈر کے حلپ سے کافی حلپ کے آتوں سے اپنے چیکس پہ اپلائی کر لوں گی تو گئیز میں نے بلس کو بھی اپلائی کر لیا جو کہ دکھنے میں کافی نیچرل لگ رہی ہے اب سیموسی پلٹ میں سے اس ہائی لیٹر کو فائن برس کے حلپ سے میں اپنے چیکس پہ نوس پہ اور آپ لفٹ پہ اپلائی کر لوں گی سیم ہائی لیٹر سے سمال برس کے حلپ سے میں اپنے آئی بروز اور آئیس کے انر کورنرز کو بھی ہائی لائٹ کر لوں گی اب لاشت میں میں اپلائی کروں گی لپسٹک جس کے لئے میں یوز کریو Ок�지's hazards بوٹی کی پنگ کر لیکن کی نیوڈ شیٹ کی لپسٹک لپسٹک اچھے سے میں اپنی لپس پہ اپلائی کروں گی تو گئیز لپسٹک اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد اب میں اپنے جولیری کو بھی پہن لوں گی اس جولیری کو میں نے امازون سے لیا تھا اگر آپ لینا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اپنے بالوں کو بھی اچھے سے سٹ کر لوں گی تو گئیز یہ رہا میرا فانل لوگ کیسا لگا مجھے نیچے کمنٹ کریں کمنٹ میں ضرور بتے گا ساتھ ہی اس ویڈیو میں میں نے جتنے بھی پروڈوٹی یوز کی سب کے لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گی جسے کہ آپ اپنے لئے ایزلی بائی کر سکتے ہو آئے ہوپ گئیز یہ میک اپ لکر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو سویڈو کو لائک کی جگہ شیئر کی جگہ اور میں چینل کو سبسکرائب کی جگہ تھانکس فور ووچنگ